تعلیم اور ترقی ہماری روز مرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور ذاتی زندگی میں ترقی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہر شخص کو اپنی جسمانی اور روحانی زندگی بہتر رنگ میں گزارنے کے موقع ملتے ہیں احمدیہ مسلم جماعت مسلسل اپنے افراد جماعت کی تعلیم و تربیت اور ترقی کے لیے کوشاں رہتی ہے اس سلسلے میں 14 نومبر 2015 کو لندن ریجن نے اپنے پانچویں سالانہ کریئر اور جوب افیر کا انعقاد کیا کریئر اور جوب افیر بیت الفطور مسجد لندن میں منعقد ہوا یہ ایک روزہ پروگرام تھا جس میں ملک بھر سے مختلف شعبہ حیات کے مرد و ذن نے شرکت کی اس موقع پر سو سے زائد تنظیموں نے اپنے اپنے سٹال تاہر ہال میں لگائے جہاں انہوں نے مہمانان کرام کو اپنے اپنے شعباجات کا تعرف اور اپنی کارکردگی کے بارے میں بتایا اس نمائش میں بہت سی تنظیمیں شریک ہوئیں جن میں ٹاپ ٹیر ایمپلوئرز، یونیورسٹیز، بارکلے بینک، سیویل سرویس، میٹرو بینک، آئیکیا، یوکیس، لندن سکول آف ایکنومکس، سٹی یونیورسٹی، روہمٹن یونیورسٹی، نوٹنگ ہل ہاؤزنگ ٹرسٹ، آرمی، فائر برگیڈ، لندن ایمبولنس سرویس، علاوہ ازی بہت سی دیگر تنظیمیں بھی شریک تھیں اس نمائش میں بہت سی مختلف جماعتی تنظیموں نے بھی شرکت کی جن میں تعلیم یوکے، صنعت و تجارت یوکے، مجلس خدام الاحمدیہ یوکے، جامعہ احمدیہ مسلم سٹوڈنٹ اسوسییشن، احمدیہ مسلم ریسیچ اسوسییشن، احمدیہ مسلم ومن سٹوڈنٹ اسوسییشن، احمدیہ مسلم ومن سٹوڈنٹ اسوسییشن، ایمٹی ای انٹرنیشنل، نور ٹوشن سینٹر اور جماعت احمدیہ یوکے کے نئے قائم ہونے والے ریڈی سٹیشن وائس آف اسلام نے بھی پہلی بار شرکت کی اس تقریب کا افتتاح مورڈن اور مچم کی ایم پی شیون میکڈونہ اور مکرم فرید احمد صاحب سیکٹری ایکسٹینل افیرز نے کیا اونرابل ایم پی صاحبہ نے اس موقع پر حاضرین سے خطاب کیا اور اپنے آفس میں ورک ایکسپیرینس کے لیے پیش کش کی اس موقع پر مختلف احباب نے علمی اور دلچسپ پریزنٹیشنز پیش کی جن میں حصول علم اور عملی زندگی کے بارے میں زیادہ زور دیا گیا تاکہ حاضرین اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں یہ منقضہ اجلاس مکرم امیر جماعت احمدیہ انگلستان کی زیر صدارت منقض ہوا جس میں دو اہم تقاریر ہوئیں شعبہ سنت و تجارت کی جانب سے اطول پاتک او بی ای اور ڈاکٹر کیتھ رچیڈ حیرس نے عالمی تجارب کے موضوع پر خطاب کیا جس میں انہوں نے اپنے تجربات بیان کیے مختلف تنظیموں کی جانب سے بہت سی معلومات کا خزانہ ایک جگہ ہی میسر ہونی کی وجہ سے حاضرین اور نمائندگان نے اس پروگرام کی افادیت کو بڑے اچھے الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا مطا انتونی stuck مطا انتونی ترجمہ